بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر سیکیورٹیز ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے بال بال بچ کے آج تو نئی آئٹم دوستو آج کچھ ہمارے پاس ایک مزید سٹاک ہے نئے سٹاکس کا اور اس پر ہم نے پہلے بات نہیں کی ان پر بات کریں گے ٹارگٹ پرائس کے ساتھ جہاں پر ہم نے جب سے یہ ریلی شروع ہوئی ایٹی فائیو ٹو ایٹی پرسنٹ ان سٹاکس پر کوریج کی وید ٹارگٹ پرائسز سٹاپ لوسز اور بریک آوٹ کے بعد اگلا ٹارگٹ پرائسز کیا رہیں گی اور کیا ہوئی اور آلموسٹ ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ الحمدللہ ہماری جو فورکاسٹ رہی جو ریکمینڈیشنز رہی وہ ایکوریٹ رہی اور یہ ہماری ریشو رہی ہے جب سے مارکٹ میں بل رن شروع ہوا ایکراس آل سیکٹرز تمام سیکٹرز میں چاہے وہ چھوٹے سٹاکس ہوں یا بڑے سٹاکس ہوں آج بھی اسی طرح کے بہت سارے چھوٹے سٹاکس پر ہم بات کریں گے اور کچھ بڑے نئے سٹاکس پر بات کریں گے بازار آج جہاں پر کل کی زبردست کرکشن تھی تھوڑا سا سنبھلتے ہوا دیکھا گیا اگرچہ کہ آج ہنڈنڈیکس نے کل کا لو اس کو بریج کرنے میں ناکام رہا اور باؤنس بیک لیا آٹھ سو اور بیالیس پوائنٹس کا کاروبار کھلنے کے ساتھ ہی ہم نے گراورد دیکھی بازار میں لگ بگ چونسٹھ ہزار چار سو سنتیس پوائنٹس کا لو رہا کل ہمارا جو لو تھا ہنڈنڈیکس کا وہ چونسٹھ ہزار چار سو ستائیس پوائنٹس کا تھا تو یہ لیول بال بال بچ گیا اور ہنڈنڈیکس نے اس کے بعد پلس مائنس پلس مائنس ہوتے ہوئے بل آخر کاروبار کا اختتام ایک سو ستر پوائنٹس اضافے کے ساتھ کیا گیا یہ تمام جو ایک سو ستر پوائنٹس کی آج کنٹیبیوشن ہے سے یہ موسٹلی آ جائی انڈیکس ہیوی ویڈ بگ بائی پاکستان پٹرولیوم سے اپر کیپ دیکھا گیا ساڑھے سات پرسنڈ کا لیکن او جی ڈی سی نے بھی کچھ بہتر پرفارم کیا اس کمپیرٹو کل لیکن کل کا جو اس کا ہائی ہے وہ بہت اوپر ابھی ٹریڈ ہو رہا ہے بہت اوپر ہے دیکھتے ہیں کیا آنے والے دنوں میں کیا سٹاک بہیوی کرتا ہے اور اپ سائیڈ جو ہنڈرڈ ایکس کا رہے گا ڈاؤن سائیڈ کیا رہ سکتا ہے اپ سائیڈ کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کل کا جو ہائی تھا ابھی سٹل بہت دور ہے آج کے جہاں پر بازار بند ہوا پینسٹھ ہزار چار سو پچاس پائنٹس کی سطح پر سکسٹی کے لیولز کا کل کا ہائی تھا اس کی بریچ آوٹ کے بعد ہم ایک نیا ٹرینڈ ایکسپیکٹ کریں گے بازار میں آنٹل ڈاؤن سائیڈ اگر ہم دیکھیں تو کل کا ہی لو جو کہ آج بھی بڑی مشکل سے بچا اور ہنڈرڈ انڈیکس نے وہاں سے باؤنس بیکٹ لیا چونسٹھ ہزار چار سو ستائیس پائنٹس کا آنٹل کے کل کی کنفرمیشن کل بازار کس طرح بھیو کرتا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوگا کل کی مارکٹ کا بھیوئیر اس وقت بازار میں جو والیمز ہیں اس میں کمی دیکھی گئی کل کی نسبت تقریبا اٹیس پرسنٹ کی گراورد دیکھی گئی ٹوٹل مارکٹ والیمز میں آج کے دن اس کے ساتھ ساتھ صرف والیمز میں کمی نہیں دیکھی گئی مارکٹ کی جو ویلیو ہے والیمز کی اس میں بھی بڑی گراورد رہی ہے آج کے دن اور ٹوٹل مارکٹ میں والیم جو رہا ایک ارب اور سولہ کروڑ شیز کا رہا جس کی مالیت تیس ارب روپے سے زائد کی رہی کل ہم نے تقریبا ایک کروڑ باون کروڑ شیز کا کام دیکھا تھا بازار میں اور کچھ نئے سٹاکس آج بریک اوٹ کرتے ہوئے دیکھے گئے جیسا کہ کوہنور سپیننگ ملز ہمارا ٹارگٹ اچیو کیا اس نے اور آج ٹاپ لیڈر رہا والیم لیڈرز کی لسٹ پر سولہ کروڑ شیز سے زائد کا کام کرتے ہوئے ساڑھے پانچ روپے کی حد کو پار کیا لیکن اس کی جی کلوزنگ ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن سائیڈ ہے اس بریک اوٹ کے بعد ہم ضرور ریویو کریں گے اگلا پاسیبل ٹارگٹ کیا رہ سکتا ہے اور خبروں پر ہم بات کریں گے خبروں کے ساتھ ساتھ جہاں پر ٹاپ آف در لسٹ رہا گولڈ مین سیکس اور اس نے فورکاسٹ کیا یونائٹس سٹیٹس کا جو ریٹ کو کم کرنے کا اندیا ہے کل کے فیڈ کے چیئرمن کی جانب سے وہ پچھتر بیسس پوائنٹس کا ہے دوہزار چوبیس ند میں تین بار ایکسپیکٹڈ ہے فیڈ کو کہ وہ انٹرس ریٹس کو کم کرے گا ڈیپینڈنگ آن اس وقت جو کرنٹ اس کے پاس ڈیٹا ہے تمام ڈیٹا انفلیشن اور لیبر مارکیٹ نیو ہائرنگ تمام چیزوں کو کلکولیٹ کرتے ہوئے لیکن گولڈمن سیکس کی فورکاسٹ اس سے مزید آگے جا رہی ہے وہ اس کہتا ہے مور دن ون پرسن کی ریڈکشن ایکسپیکٹڈ ہے دوہزار چوبیس میں انٹرس ریٹس کی یو ایس میں سیل اب اپروف کیا اس نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹری پاکستان نے کہ وہ بائو سیملر ڈرگ بنائے گا جو کہ پاکستان میں پہلی کائنڈ آف میڈیسن ہوگی جوڑوں کے درد کے لیے بیسیکلی یہ میڈیسن استعمال ہوتی ہے اور اب جوڑوں کے درد کے امراض میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کے لیے ایک بہتر نیوز ہے سستی دوائی ملے گی لوکل منفیکچنگ ہوگی اور اسی حوالے سے ہم آؤٹلوک اس پر رکھ چکے ہیں سرل کے لیے ٹارگر پائس بھی ایک پشلی ویڈیو میں ہمارا موجود رہا سروس انڈسٹری اب ریسٹرکچر کرے گا ٹائر اور ٹیوب کا جو سیگمنٹ ہے اس کو علیدہ کرنے کا پلان کر چکا ہے جو اس کی انفرمیشن رہی سٹاکس چینج میں جو شیئر کیا سروس انڈسٹریز نے بورٹ ڈی مرچ کرے گا اور ایک نئی سبسٹری کو انکاوپٹ کرے گا اس تمام کام کے لیے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کمپنی ایک ڈیل فائنلائز کی آپ نے دیکھا ہوگا ہنڈرڈ پرسنٹ کی شیئرز کو خریدے گا وہ ٹیلینا اور پاکستان کے ایک سو آٹھ ارب روپے سے آج بھی کیپ دیکھا گیا اپ کمنگ جو ٹارگٹ ہے سٹاک کا وہ چودہ سے پندرہ روپے کے درمیان میں او جی ڈی سی سوری اوگرا آئل اینڈ گیس ریگولیٹری ارثارٹی پاکستان کی اس نے اپیل کی تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو کہ وہ ریسکیو کریں اٹک ریفائنری کو اس کے جو آپریشنز ہیں وہ بند ہو رہے ہیں دو پلانٹ خاص طور پر بند رہے اسی بینہ پر سٹاک میں آج مصبت رجان دیکھا گیا چھئر پئے پچاسی پیسے کا اضافہ رہا سٹاک میں آج آج جو مصبت کنٹیبیوشن ہے ہنڈن ڈیکس کو ایک سو ستر پوائنٹس کی اس کلوسنگ میں وہ سب سے ٹاپ آف در لسٹ رہا پی پی ایل پی پی ایل اپ کمنگ جو ٹارگٹ رہ سکتا ہے کل کے بھیویر کے بعد سٹاک نے سٹرانگلی باؤنس بیک لیا ایک سو پینتیس روپے کی سطح کا او جی ڈی سی فوجی فٹلائزر کمپنی بینک آف پنجاب بینک آف پنجاب کافی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور ہمارا جو اتدائی ٹارگٹ ہے سٹاک پر وہ سات روپے پیسٹ پیسے ان کیس کہ یہ سطح بریچ اوٹ ہو اگلا جو پاسیبل ٹارگٹ پیس رہ سکتا ہے وہ نا روپے ستر پیسے کی سطح کا لیکن یہ تمام جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ایک شارٹ ٹو میٹ ٹرم کے ٹائم فریم پر ہیں دوسری طرف انڈیکس میں جب جس طرح کا بھیویر دیکھا جاتا ہے وقتی طور پر کچھ سٹاکس میں ضرور اس کا ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے خاص طور پر نیگٹیو ایموشنز کا فوجی فٹلائزر بن کاسم مجودہ ریزسٹنس تیس روپے کی سطح کا ریویو کریں گے اس بریچ اوٹ کے بعد پاک الیکٹرون اس وقت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اگلا ٹارگٹ پرائز چھبیس روپے کی سطح سویڈ ناردن گیس پائٹ پلائنس پچاسی روپے کا مجودہ ٹارگٹ پرائز اور پاکستان تیلی کمیونکیشن پر ہم بات کر چکے ایم سی بی بینک نے تھوڑا سا آج مختلف بھیو کیا اپنے سیکٹر سے ہٹ کر دو سو سات پائنٹس کی مجموعی طور پر ان سٹاکس نے مصبت کنٹیبیوشن دی دوسری طرف سٹیل جو سٹاکس کریکشن میں تھے آج بھی وہی ان میں بھیویر دیکھا گیا جیسا کہ میزان بینک یو بی ایل ہپ پاور نیشنل بینک سرویس سرویس انڈسٹریز بینکال حبیب ملر ٹیکٹر انٹر لوپ اور کالگیٹ پامالیو پاکستان لیمٹیڈ میں مجموعی طور پر ان نو سٹاکس نے ایک سو تیرہ پوائنٹس کی منفق کنٹیبیوشن دی ہنڈ انڈ ایکس کو نئے جو سٹاکس ہیں جس میں کہ ہماری آج کی ایک بڑی سیلیکشن میں جو سیلیکٹ کیے وہ دیوان فروک سپننگ میلز اس کا جو انیشنل ٹارگٹ ہے اس وقت وہ پانچ روپے پچاس پیسے سے پانچ روپے کی سطح کا یونیک ایپ مداربہ دو روپے کے اسپاس بند ہوا اور اپ کمنگ جو ٹارگٹ ہے وہ چار روپے بیس چار روپے پچاس پیسے کی سطح یوں ایک چھوٹا سٹاک ہے اور اس میں جو پوٹینشل ہے لگ بگ وہ مور دن ہنڈرڈ پرسنٹ کی ہے ٹریٹ کارپریشن انیس دسمبر کو سٹاک کا جو رائٹ شیر ہے ٹریٹ رائٹ وہ بند ہو رہا ہے اس میں ٹریڈنگ بند ہو جائے گی لیکن کنسولیڈیشن اور جو اکامولیشن فیس ہم دیکھ سکتے ہیں جب یہ رائٹ کی ٹریڈنگ بند ہوگی ٹریٹ کارپریشن میں تو ٹریٹ میں جو ایک بول رن کی ہے ایک بولش سینٹیمنٹ پرویل کر سکتے ہیں اور ایک پوٹینشل سٹاک اپنا سکتا ہے اپ سائیڈ میں بول ریلی کی صورت میں چکوال سپننگ ملس چکوال سپننگ ملس آج بریک آؤٹ کر گیا اور ہماری ریکمینڈیشن میں تھا آپ کو معلوم ہوگا دو روپے کے آس پاس پانچ روپے پچاس پیسے کی سطح کو اببور کر گیا سٹاک آج کے دن جو پاسیبل ریزسنس یا ٹارگٹ رہ سکتا ہے وہ سات روپے بیس پیسے کی سطح کا سی ٹی ایم یعنی کہ سی ٹی ایم کلونی ٹیکسٹل ملس تین روپے پیسنٹ پیسے کی کلوزنگ تھی سٹاک کی اپ کمنگ جو ٹارگٹ ہے وہ پانچ روپے اور بیس پیسے یا تیس پیسے کی سطح کا ایف ٹی ڈبل ایم یعنی کہ سات روپے کی کلوزنگ رہی سٹاک کی بارہ روپے بارہ روپے پچیس پیسے یا بارہ روپے پچاس پیسے کا اپتدائی ٹارگٹ پرائس رہ سکتا ہے شاہین انشورنس چار روپے ستر روپے کی بریک آٹ رہا آج سٹاک اب نیکس جو پاسیبل انیشل ٹارگٹ ہے وہ سات روپے جبکہ اس کی بریک آٹ کے بعد اگلا پاسیبل ٹارگٹ دس روپے کی سطح کا دیکھنے کو مل سکتا ہے فوجی فوڈز تیزی کے ساتھ سرگرم ہے اور اپ کمنگ جو ہمارا ٹارگٹ پرائس ہے فوجی فوڈ میں وہ چودہ سے پندہ روپے کی رینج میں ہے سلو آئٹم ہے لیکن کنسسٹنٹ اپ ٹرینڈ میں ہے ورلڈ کال ہیسکول بینک آف پنجاب ہیسکول بھی کافی اچھی کلوزنگ بین دیکھا گیا آج آٹھ روپے تین تیس پیسے انیشل جو ٹارگٹ رہا ہمارا وہ آٹھ روپے بانوے پیسے جبکہ اس سے اگلا پاسیبل ٹارگٹ بارہ روپے چالیس پیسے کی سطح کا کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے مارکٹ کے تجزیہ کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ